بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ ناظرین سامین آپ کو پتا ہے کل 26 دسمبر ہے اور سورج کو گرہن لگ رہا ہے سورج گرہن کے حوالے سے بہت سارے عباب نمازِ قصوف کا طریقہ پوچھ رہے تھے کہ سورج کو گرہن لگ رہا ہے تو ہم نمازِ قصوف کیسے پڑھیں نبی علیہ السلام کا طریقہ جو ہے نمازِ قصوف پڑھنے کا وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد آج کل علماء اکرام فرماتے ہیں کہ عوام الناس میں خشو خضو اتنا نہیں ہے اتنی ہمت نہیں ہے اتنا اخلاص نہیں ہے تو آج کل عوام کے لئے جو طریقہ علماء نے بتلایا ہے کہ عوام الناس یہ نماز کیسے پڑھیں وہ بھی میں بتاؤں گا نبی علیہ السلام کے متعلق بتاتا چلو کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ایک دفعہ سورج گرن ہوا ہم دوڑے دوڑے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ دیکھیں اللہ کے رسول اس وقت کیا کرتے ہیں نبی علیہ السلام دوڑے دوڑے مسجد کی طرف تشریف لے گئے اور مسجد میں جا کے وضوح فرمایا اور مسجد میں دو رکعات نماز نفل کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے نبی علیہ السلام نے لمبا قیام فرمایا جس کے اندر سورت الباکرہ پڑی پھر رکعوں نے یہ اور لمبا رکعوں فرمایا رکعوں سے کھڑے ہوئے پھر قیام شروع کر دی پھر لمبا قیام تھا لمبی قیام فرمائی لیکن یہ پہلی قیام جو فرمائی تھی اس سے قدر کم تھی پھر نبی علیہ السلام نے رکعوں فرمایا اور لمبا رکعوں فرمایا لمبا رکعوں فرمانے کے بعد پھر کھڑے ہو گئے پھر سجدے میں تشریف لے گئے دو سجدے فرمائے پھر کھڑے ہو گئے اور یہ سجدے بھی لمبے لمبے سجدے تھے پھر نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے نبی علیہ السلام نے پھر لمبا قیام فرمایا جس کے اندر بہت ساری قرآن مجید کے تلاوت فرمائی اور یہ قیام پہلے دو قیاموں سے قدر کم تھا پھر نبی علیہ السلام رکعوں میں تشریف لے گئے نبی علیہ السلام نے لمبا رکعوں فرمایا لمبا رکعوں فرمانے کے بعد پھر کھڑے ہو گئے پھر لمبا قیام فرمایا اور یہ قیام پہلے تینوں قیاموں سے قدر کم تھا پھر نبی علیہ السلام رکعوں میں تشریف لے گئے اور یہ قیام بھی لمبا فرمایا لیکن پہلے تینوں رکووں سے یہ قدر کم لمبا تھا پھر نبی علیہ السلام سجدے میں تشریف لے گئے اور لمبے دو سجدے فرمائے اور یہ دو سجدے پہلے دو سجدوں کی بقدر قدر کم تھے پھر نبی علیہ السلام نے اتحیات پڑھی اور سلام پھیر لیا اور سورج جب سے گرن شروع ہوا تھا اس وقت سے نماز شروع کی اور کئی گھنٹوں تک سورج گرن رہا نبی علیہ السلام مسلسل نماز میں رہے جب نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا تو سورج گرن بھی ختم ہو چکا تھا یعنی اتنی لمبی نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی تو اب اتنی لمبی نماز مجھ اور آپ سے تو نہیں پڑھی جائے گی بھائی اتنی لمبی نماز ہم میں تو قرآن بھی اتنا زیادہ نہیں آتا جو حافظ ہیں وہ بھی نہیں پڑھیں گے جن کو قرآن آتا ہے آج کل کمزوری ہے خشو خضو اتنا نہیں ہے اتنا انہماک نہیں ہے دین کے کاموں میں تو علماء نے جو طریقہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی جس کی گنجائش ہے جتنا لمبا قیام کر سکتا ہے جتنی لمبی دو رکعت نماز نفل پڑھ سکتا ہے اتنی پڑھ ہے اگر ان فرادی پڑھنی ہے دو رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں چار بھی پڑھ سکتے ہیں اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں جس طرح نبی علیہ السلام نے پڑھ کے دکھلائی عام نماز کی طرح جیسے نوافل ہیں ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن مرد حضرات کوشش کریں مسجد میں جا کے پڑھیں اگر باجماعت نماز کا احتمام نہ ہو اگر باجماعت نماز کا احتمام ہے جامعہ مسجد میں تو جماعت کے ساتھ امام صاحب ننجماعت کرائیں گے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے اندر ویسے تو قرات سری ہوتی ہے لیکن علماء نے وہی بات کہ خشو خضو اتنا نہیں ہے پیچھے لوگ کھڑے کھڑے بور ہو جائیں گے تو بلند آواز سے امام صاحب کی رات کریں گے تاکہ وہ قرآن کی آواز ان تک پہنچتی رہے تو آواز پہنچتی رہے تو اتنا انسان بور نہیں ہوتا تو یہ امام صاحب نماز کرائیں گے دو رکعت نماز نفل پڑھیں گے اور اگر اجتماعی جماعت کا بندبس نہ ہو انفرادی پڑھنی ہے تو مرد حضرات مسجد میں جائیں گے اور نماز پڑھیں گے اور عورتیں اپنے گھروں میں عورتیں دو رکعت نماز نفل پڑھیں گی اور چار بھی پڑھ سکتی ہیں اگر پڑھنا چاہیں تو اس ترتیب سے بھی پڑھ سکتی ہیں جس طرح نبی علیہ السلام نے پڑھی اپنی ترتیب سے جیسے عام نماز ہوتی ہے ویسا بھی پڑھ سکتی ہیں امید ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی بہت زیادہ اسرار تھا احباب کا ویورز کا اس لئے یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں کوئی کمی گتائی ہو گئی ہو تم پلیس متعلق کرنا اور کمیٹ شخصان میں اپنے محبتوں کا اظہار بھی کرنا اور نام بھی ڈال دینا تاکہ جب اللہ کے حضور ہم نام دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو آپ کا نام لے کر اللہ سے دعا مانگ سکیں اگلی ویڈیو میں ہو سکا زندگی نے ساتھ دیا تو ملاقات ہوگی زندگی نے وفا نہ کی تو یہ خواہش بھی باقی خواہشوں کی طرح لے کے چلے جائیں گے ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ